مزید لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پٹس کریں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفیکیشن بہت سانی آپ کو مل سکتے ہیں سلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ بھٹی اس ٹائم میں موجود ہوں احمد پر شرکیہ میں اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آئیل ٹینکر کو یہ وہ آئیل ٹینکر ہے جو پچیز جو دو ہزار سترہ میں احمد پر شرکیہ میں ایک حادثہ اور اونما ہوتا ہے اور اس حادثے میں جو ہے یہ ایک سو تیس جانے لیتا ہے اور ایک سو اسی یا دو سو تیس کے قریب جو ہے انجری زخمی ہو جاتے ہیں اور اس سے انہی زخمیوں میں سے بھی کچھ کی جو ہے دیت ہو جاتی ہے کہ اس ٹائم احمد پر شرکیہ اگر آپ نیشنل ہائیوے پہ آئیں جو رہبر پانپ ہے اس کے یہ سامنے ایک فیکٹری ہے اس پہ یہ موجود ہے ابھی ہم اندر چلیں گے اور اس آئیل ٹینکر کو جا کے دیکھیں گے کہ اب یہ کس حالت میں اور اس سے چار سال گزر چکے ہیں جی چلتے ہیں آپ میں جی بالکل ناظرین اس ٹائم میں موجود ہوں اس آئیل ٹینکر کے پاس آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ذرا اس کا پسے منظر میں آپ کو بتا دوں جو پچیس جون دو ہزار سترہ کو احمد پر شرکیہ میں یہ آئیل ٹینکر کو حادثہ رونما ہوا تھا بات کچھ اس طرح سے ہے کہ گرمیوں کے دن تھے صبح ساڑھے چھے بجے باقسمت یہ جو آئیل ٹینکر ہے یہ اس ٹائم جو ہے گزر رہا تھا نیشنل ہائی ویس پر سے اور اس کے بعد اس کو جو ہے حادثہ رونما ہو جاتا ہے وہاں آبادی میں موجود جتنے بھی آس پاس کے دھیاتی لوگ رہنے والے تھے وہ اس آئیل ٹینکر کو دیکھ کر پہنچے تو وہاں پہ موجود آئیل بکھرا دیکھ کر آئیل کٹھا کرنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا اس کے بعد تقریباً پانسو سے چھے سو کے قریب جو ہے وہاں پہ افراد جمع ہو چکے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے پتہ چلا کہ آئیل ٹینکر میں آگ لگ چکی ہے آئیل ٹینکر میں جیسے ہی آگ لگی تو اس نے وہاں پہ موجود تمام افراد کو اپنی لپیڈ میں لے لیا اور اس لپیڈ میں آنے سے تقریباً دو سو سے کے قریب جو ہے اس ٹائم زخمی ہوئے اور ڈیٹھ سو کے قریب جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے جانے گئی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ شدت اختیار کی آئیل ٹینکر میں اس ٹائم پوری میڈیا نے ایک خبر بریک کرنا بھی سٹارٹ کی اور پوری ایمرجنسی جو تحصیل ہیڈکورٹر احمد پشاکیا کی تھی نافیز ہو چکی تھی اور آئیں گے میں اس کا در آپ کو معاینہ بھی کروا دیتا ہوں اس کا پسے منظر میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب اس کا معاینہ کرتے ہیں یہ اپنی چار سال بعد بھی یہ اپنی کس آلات میں موجود ہے اس ٹائم یہ نیشنل ہائیوے ریبر پمپ کے قریب سامنے فیکٹری ہے یہ کیٹن فیکٹری میں موجود ہے اس ٹائم یہ آئیل ٹینکر اگر میرے کیمرمن سبان جلیل آپ کو دکھا سکیں یہ مکمل طور پر آئیل ٹینکر جو ہے تباہ ہو چکے ہیں زنگ علودہ ہو چکے ہیں اور چار سال اس حد سے گزر چکے ہیں اس کے ٹائر کی شیپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اگلی سائٹ ڈرائیور والا حصہ وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ آگر بات کی جائے یہ بھی بہت زیادہ ملتا ہے کہ آئیل ٹینکر سے مختلف قسم کی آوازیں روحیں گردش کرنے کے آئے دن گردش کرتی رہتی ہیں نیوز میں کہ آئیل ٹینکر کی قریب نہ جائے وہاں پر اس طرح کی روحیں وغیرہ اور جہاں پہ یہ حادثہ رونما ہوا وہاں بھی احمد پر شرکیہ کی عوام میں ایک بری خبر پھیل چکی ہے کہ وہاں پہ بھی روح آوازیں وغیرہ جو آتی رہتی ہیں جبکہ اس ٹائم ہم اس آئیل ٹینکر کے پاس موجود ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدلاللہ اللہ کا شکر ہے بے شک یہ حادثہ رونما ہوا تھا لیکن کوئی روحیں کچھ بھی یہاں پہ موجود ایسا نہیں ہے غلط ہوئے ہیں اس کے علاوہ آئیے آپ آئیل ٹینکر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اب ہم چلیں گے جہاں پہ یہ آئیل ٹینکر جو ہے حادثہ پیش ہے تو آئیل ٹینکر کو اب ہم اس جانب سکتے ہیں وہ بھی آپ میں دکھاتا ہوں ناظرین جی بالکل ناظرین اس ٹائم ہم پہنچ چکے ہیں اس جگہ پہ جہاں بادکسمت آئیل ٹینکر جو ہے الٹا تھا نیشنل ہائیوے احمد پر شرکیہ پہ یہ میرے کیمرمن سبان ظلیل آپ کو بتھائیں گے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ غلطہ تھا آج سے تقریباً چار سال پہنے یہاں سے غلطہ تھا ہے اور آدھا حصہ غلطہ تھا یہاں پہ مجود ہوتا ہے جبکہ باقی حصہ وہ روڈ پہ رہتا ہے اس کے بعد یہ چاروں اطراب اگر دیکھیں یہ زمین ہے زمین کے ساتھ اس طرح نالا بھی آپ کو نظر آ رہا تھا یہاں پہ اچھا یہ میرے پیچھے کیمرمن آپ کو دکھائیں گے کہ یہ وہاں پہ مجود جو ہے آبادی رہتی ہے یہ جو آپ آبادی اپنے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس ٹائم یہ ساری کے ساری جو آبادی ہے اس ٹائم یہ اس ٹائم بھی جو آبادی جو ہے یہاں پہ ریائش پذیر تھی جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ بدقسمت جو آئل ٹینکر ہے وہ اُلٹ چکا ہے تو یہاں پہ مجود قریبی آبادی کیونکہ یہاں پہ لوگ جو ہیں اتنے روزگار نہیں ہیں ان کے پاس مواقع نہیں ہیں غربت کا شکار ہوتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے اور اس کے علاوہ آئل ٹینکر سے جو ہے انہوں نے آئل کٹھا کرنا شروع کر دیا نیسکل ہائیوے ہے بہت بڑی ہائیوے ہے جہاں سے آنے جانے والے مسافروں نے بھی آئل کٹھا کرنا شروع کر دیا اس کے پاس بائیک تھی جس کے پاس کار تھی جس کے پاس جو چیز بھی تھی وہ سب کے ساتھ بھی رک گئے انہوں نے اپنا آئل ٹینکر سے جیسے جیسے آئل ٹینکر سے آئل نکر رہا تھا اس کو کٹھا کرنا شروع کر دیا جب آئل ٹینکر اولٹا جو آئل تھا وہ اس نالے سے بھی گزر رہا تھا اور اس طرح جو یہ زمین آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کپاس کی جو اگی ہوئی ہے ابھی یہ کاس نہیں ہوئی تو یہاں پہ جو سارا کا سارا جو تھا آئل جو ہے وہ بکھر چکا تھا اور جیسے ہی آئل ٹینکر سے گیرا اور قریبی آبادی آئی یہاں پہ موجود جتنے ٹرافک میں کے اوپر جتنے افراد موجود تھے وہ سب کے ساتھ اس نالے سے بھی کٹھا کر رہے تھے اور اس زمین سے بھی وہ آئل کٹھا کر رہے تھے وہ جو باقی افراد تھے جو اوپر آئل ٹینکر گرا ہوا تھا تو وہاں سے بھی جو ہے جس کا جان سدار لگتا جا رہا تھا وہ آئل ٹینکر سے آئل کٹھا کرتا جا رہا تھا اور اچانک سے جو ہے آگ لگی اب یہ سمجھ آج تک نہیں پتا چل سکا کہ آگ کس طرح سے لگی اور اس کے علاوہ یہ بھی آج تک نہیں پتا چل سکا کہ جو آئل ٹینکر اٹھا تھا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی وہ اسے حادثہ کس طرح سے پیش آیا تھا اگر میں آپ کو یہ نالے کی کنڈیشن دکھاؤں تو اس طرح میں یہ نالے کی کنڈیشن تھی اسی طرح سے ہی تھی اور یہاں پہ وہ بدقسمت دھرانے کے لوگ وہ بس قسمت افراد ہی پہ آئل ٹینکر کی زد میں آ چکے تھے اور وہ جان کی بازے ہار گئے اور یہ صرف صرف اتنے بھی لوگ تھے نہ صرف عبادی کے جانب آگتوں ہیں بلکہ یہاں پہ وہ افراد کی جانب آگتوں ہیں جو یہاں سے اوپر سے نیشنل ہائی وے سے جو ہے گزر رہے تھے اور یہ بدقسمت تیارہ جو ہے ایک سو تیس سے ایک سو چالیس جانے جو ہے اس نے لے لی اس کے بعد ایک سو اسی کے قریب جو ہے زخمی بھی ہوئے تھے جو کہ جن کی ریشو بڑھتی بڑھتی دو سو تیس تک پہنچ چکے تھی دو سو تیس تک یہ ریشو پہنچی تھی اور اس کے بعد جو ہے اسی میں سے بھی جو ہے جو زخمی ہوئے تھے جو ستر پرسنٹ اسی پرسنٹ زخمی تھے وہ باز میں جانب آگ ہوئے جب یہ وادسہ پیش آیا اس ٹائم ٹریفک کی جو موٹر وی پولیس ہے اس کی بھی یہاں پہ ایک گاڑی مجود تھی اس ٹائم وہ بھی یہاں پہ مجود تھی اور اس کے علاوہ اس کو بھی آگ لگتی ہوئے اگر ہم بات کریں جب یہ حاصل رونما ہو چکا تھا جب یہ آئے اوئل ٹینکر میں آگ لگ چکی تھی اس کے بعد تحصیل ایڈکوٹر احمد پر شرکیہ کی ہسپیٹل دیکھئے تھے جو بھی اب بہت بڑی اور وسیع ہو چکی ہے چار سال میں جبکہ اس ٹائم پہ اتنے ریسورسز وہاں پہ مجود نہیں تھے تو بی بی ایڈ بھاورپور وکٹوریا اسپیٹل جو یہاں سے چالیس کلومیٹر دور ہے وہاں سے ایمبولنس آئیں اور اس کے علاوہ لیاکت پور سے بھی ایمبولنس روانہ کی گئے جیسے جیسے ایمرجنسی بڑھتی گئی ملتان سے ہیلیکپٹر کی صورت میں پاک آرمی نے ساتھ دیا اس ٹائم کے مجودہ وزیراعظم جو ہم چاہتے ہیں جو کہ عید کے روز ہی واقعہ اسے ایک دن قبل واقعہ یہ پیش آیا تھا تو عید کے روز وہ ہے وہ وہاں پہ وہاں پہ آکی مجود آبازنوں وہاں پہ جائے گئے اس کے بعد جتنے بھی ایمبولنسی کے ایکوئیمنٹ تھے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کہا گیا کہ ان کو مدیکل پیلے پرام کیا جائے برن یونٹ کی بات کی جائے چار سال میں آج تک بھاورپور میں برن یونٹ بنا ہے اور نہ یہ مجھے لگتا ہے ایسا کمبات نے یہ آنے والے کنتوں نے بھرانا ہے اتنا بڑا سانیاں احمد بشرقیہ میں رونما ہوا تھا اب یہ جو واقعہ ہو چکا ہے اب جیسے یہ پہلے فصلیں اگر رہی تھی اب بھی ویسے اگر رہی ہیں اگر بہت کی جو ریسورس ایمبولنسی کی تو ابھی بان یونٹ کا قیام بالکل عمل میں نہیں آیا اور اس کے علاوہ ناظرین آج جو ہماری کہانی تھی وہ اسی احمد بشرقیہ پہ تھی جو چار سال پرونی کہانی ہے چار سال پرون اواقعہ جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملکات ہوگی تمام ناظرین اپنا خیارے کیے گا حمزہ بھٹی اپنے کو اجازت دیں گے اللہ حافظ